سلام علیکم دوستو ویلکم کہتے ہیں آپ کو آسف انویٹر پیرنگ ورکشاپ میں دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو یہ بتانے جا رہے ہیں جی کہ یہ ویلڈنگ مشین ہے سیرا ٹو ہنڈرڈ میررر تو یہ میررر ویلڈنگ مشین ہے دوستو ایمپیر کی اس کے اندر مسائل کچھ یوں آ رہے ہیں جی کہ سیریز کی اوپر اس کو جب آن کرتے ہیں تو یہ آگے سے ہاف انڈیکیشن میں فل شوٹ شوٹ شو کروا رہا ہے ابھی اس کو جوانا ہے ڈیٹیل سے ہم چیک کرتے ہیں اور اس کو آپ کے ساتھ جوانا ہے اس کا ریزلٹ شیئر کریں تو دیکھیں جی اس کے اندر جائزہ ہم نے لیا ہے اس کا سرکٹ کا اس کو ڈیٹیل سے ہم نے چیک کیا ہے تو اس کے اندر پرابلم کچھ یوں ہے جی کہ اس کے آئی جی بی ٹی بھی ٹھیک ہیں اس کے آئرپورٹ ریکٹی فائر بھی ٹھیک ہیں پاور سپلائی بھی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن یہ پھر بھی اس کے باوجود جوانا وہ کام نہیں کر رہی تو اس کو ڈیٹیل سے جب ہم دیکھا ہے کہ اس کے اندر ٹوٹلی طور پر جائزہ لیا ہے سرکٹ کا تو سرکٹ اس کا شارٹ تھا آؤٹپورٹ ریکٹی فائر اور آئی جی بی ٹی کے درمیان جو شارٹ سرکٹنگ تھی پرنٹ کے اندر اس کی وجہ سے اور دوسرا اس کے اندر یہ دیکھیں یہ آپ کو کیپیسٹر نظر آ رہے ہیں پور پینٹ سیون یو ایف کے کیپیسٹر ہے یہ چار شریعہ ساتھ یو ایف کے دو کیپیسٹر اس میں لگتے ہیں یہ خراب تھے یہ ہم نے ریپلیس کر دی ہیں ٹھیک ہے جی اور باقی سرکٹ کی جو کنڈیشن ہے وہ الحمدللہ اوکے ہو چکی ہے اس کے اندر جو انا وہ بھی کوئی مسائل نہیں ہے اس کو ہم نے باڈ کو باہر نکال کے اس کی آؤٹپورٹ ہم نے چیک کی ہے آؤٹپورٹ اس کی بلکل ٹھیک آ رہی ہے تو ابھی اس کو ہم پاور آن کریں گے اور اس کا جو انا وہ ایک دفعہ پاور آن کر کے اس کا جائزہ لیتے ہیں اس کی آؤٹپورٹ میٹر کے اوپر چیک کرتے ہیں اور فردر اس کو ویلڈنگ کر کے ٹیسٹ کریں گے اور آپ کے ساتھ اس کا ریزلٹ شیئر کریں گے تو یہ دیکھیں جی اس کو ہم نے آن کر دیا ہے ٹھیک ہے جی اور یہ ڈی سی میٹر آپ کے سامنے ہے دیکھ لیں اس کی آؤٹپورٹ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے 66.8V آویلیبل ہو چکے ہیں اور اس کا جو ویلڈنگ ہے وہ صحیح کام کر رہے ہیں اور اس کا جو کرنٹ کام زیادہ کرنے کی جو فیسیلٹی ہے وہ اوکے ہے تو ابھی اس کی ہم ویلڈنگ آپ کو چیک کرواتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ ویلڈنگ جو ہے وہ کیسی کر رہے ہیں اس کی لیڈیں رہے ہیں جو ہولڈر والی لیڈ ہے وہ آپ پوزیٹیو ترمینل میں لگایا کریں اور جو ارتفالی لیڈ ہے وہ آپ نیگٹیو ترمینل میں لگایا کریں تو چلیں راڈ چلائیں جی سیریز کے اوپر ہے اس کو ہم ڈائریکٹ میں لگاتے ہیں اور پھر اس کی ہم ویلڈنگ چیک کریں گے ڈائریکٹ ٹو ٹونٹی کے اوپر اس کو ہم نے لگا دیا جی اور ابھی دیکھیں اس کی ویلڈنگ چلائیں راڈ یہ پھول کرنٹ پھول کرنٹ کے اوپر چل رہا ہے جی راڈ اور ابھی اس کو میں نے سلوک کیا ہے دیکھ لیں میٹر کی ریڈنگ آپ چیک کر سکتے ہیں ابھی یہ تقریباً 83 ایمپیر کیو پر چل رہا ہے جی اور دیکھ لیں کتنی بڑس پر فورمس دے رہا ہے ماشاءاللہ بہت اچھا ہو گیا جی پھول کرنٹ کے اوپر ہم دیکھتے ہیں اس کو بہت دین پر فورمس ہو گیا جی تو ہمارا سلوگن ہے کسٹمر سیٹسفیکشن دیکھ لیں جب تک کسٹمر سیٹسفائیڈ نہیں ہوتا مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک اس مشین کو جو انا آگے ڈیلیور نہیں کرتے اور دوسری بات ہے کہ ویڈیو کے دوران آپ کو اچھی معلومات رپیرنگ کے حوالے سے آن لائن سپورٹ کیے جا سکتی ہے فری آف کاسٹ اگر کسی طریقے آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا پرابلم ہے جو کہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا تو فری آف کاسٹ ورسپ نمبر آپ کو نظر آرہا ہے سکرین کے اوپر آپ پوچھ سکتے ہیں آپ کو فری سپورٹ دی جائے گی ویڈیو اگر اچھی لگے تو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ